واضح کی کہ یہ جو آہستہ آمین کہتے ہیں ان کے پاس حدیث نہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں جان نہیں تھی میں نے حدیث مانگی تھی گالی نہیں دی تھی نا حدیث مانگی تھی نا کیا حدیث لکھنے سے یہ کافر بن جاتے ان کو اپنی نماز کی حدیث لکھنی چاہیے تھی یا نہیں تو ہمارے دوست بھی ایسے ہیں کہ ان سے حدیث تو نہیں مانگ رہے میں نے جن حدیثوں کا مطالبہ کیا ہے اب جو کچھ انہوں نے آکر میں کیا کیا وہ کیا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے ایک فقی شیطان پر ہزار عابض سے زیادہ سکت ہوتا ہے حدیث میں فقہ کے منکر اور مخالب کو شیطان کہا گیا ہے اس لیے وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز ہے تو اس نے گویا ثابت کر دیا کہ فقہ کا منکر واقعی شیطان ہے حضرت نے صحیح باتر جات بمائی تھی تو اس کے بعد یہ جو رکا ہے اب دیکھئے جتنی حدیثیں میں نے ٹیپ ہوگئی ہیں میں نے سوال کیے ہیں کہ ان حدیثوں کا جواب آج کے میری ایک تربیتی نشت کے جواب میں یہ کل کو تین جلسے کر رہے ہیں کل اسی شہر میں لیکن ماں مر جائے ان کی اگر ایک حدیث یہ بیان کر جائے جو میں نے پوچھا ہے اس لئے میں نے دوستوں سے عرض کر دیا ہے کہ وہ ٹیپ کرے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے میرے ذمہ ان کا کوئی سوال کرد نہیں لیکن ان کے بڑے بڑے میرے سوالات کرد لے کر مر گئے ہیں جنازہ بھی جہز نہیں ہوا ہوتا کیونکہ جو کرد لے کر مر رہے ہیں جنازہ کیسے جہز ہو یہ آگئے غیر مقلدی ہے اس فطرہ جو انگریز کے دور کی پیداوار ہے سیاسی طریقیت بار سے وزاد کی دیئے تو بھی دیکھئے یہ ہے کسی کی عمر کا سوال کہ یہ کب سے فرقہ بنا ہے مثلا آپ سے کسی نے پوچھنا ہو کہ عمر کتنی پتہ لینا ہوتے پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ تھے تو کتنی جماعت میں پڑھتے ہیں یہی پوچھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے یہ گالی تو نہیں ہوتی اسی طرح انگریز کے دور سے پہلے قادیانیوں کا کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں کیونکہ قادیانی فرقہ تھا ہی نہیں اہلِ قرآن منکرینِ حدیث کا کوئی ترجمہ قرآن نہیں کیونکہ وہ تھے ہی نہیں ہنفی تھے نا ان کا شاہ عبدالقادر محددس دیلوی کا ترجمہ ملتا ہے یا نہیں شاہ رفی الدین صاحب کا اردو ترجمہ ملتا ہے یا نہیں شاہ ولی اللہ کا اردو ترجمہ ملتا ہے یا نہیں اگر یہ بھی انگریز کے دور سے پہلے تھے تو ہمیں پہلے کا ترجمہ قرآن دکھا دے شاہی مسئل لاہور شاہی مسجد چنیور شاہی مسجد دیپال پر شاہی مسجد کھٹا شاہی مسجد دیلی شاہی مسجد آگرا یہ ساری تاریخی مسجدیں ہیں نا اور پوری دنیا کے مورک مانتے ہیں کہ ہنفیوں کی بنائی ہوئی ہیں انگریز کے دور سے پہلے ہی اپنی مسجد ہمیں بتا دے کہاں دیرت گالی تو نہیں ہے نا کوئی قبر ہی دکھا دے کسی مورک نے لکھا ہوں کہ یہ غیر مقلب کی قبر ہے تو جو فرقہ انگریز کے دور سے پہلے تھا ہی نہیں وہ اب دین کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے جائے امام بھی سور پاتے نہیں پردہ اس کی کیا دلیل ہے نماز جنازہ اصل میں نماز نہیں دعا ہے اور دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے سنا نہ کی کی جائے پھر نبی پاک پر درود پڑا جائے پھر دعا کی جائے اس لئے ہم پہلی تکمیر کے بعد سنا پڑتے ہیں دوسری کے بعد درود پڑتے ہیں تیسری کے بعد ہم دعا پڑتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موتہ امام مالک مدینہ میں لکھی گئی نا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا قرآتہ فی صلات الجنازہ تے نماز جنازہ میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑنا مدبلہ خبرہ میں امام مالک کا رشاد موجود ہے قرآت الفاتحہ تے فی صلات جنازہ تے لے سب ماموند بھی والد نا حاضا کہ ہمارے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تو جنت البقی میں جو مدبون ہے ان کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس لئے نماز جنازہ جو ہے یہ اصل میں دعا ہے مولانا گنگو ہی اپنے فتاوہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کا فتوہ دیتے ہیں دیکھئے جس طرح بطور سنا یا دعا حائزہ کے لئے اجازت ہوتی ہے دعا مانگنے کی قرآنی دعا اسی طرح بطور سنا کی اجازت دیتے ہیں بطور قرار پڑھنے کو بالکل مقروح کہتے ہیں فرقہ انتیہ خود امام مہنی عبد کا نظر میں گمرا فرقوں میں شمار ہے اس کی وجہ سے ہے حوالہ گنیت الطالبین گنیت الطالبین میں ان لوگوں نے تحریف کی ہے گنیت الطالبین میں یہ لکھا ہے دیکھو اس بات کو ذرا واضح کر دوں جس طرح اسلام سچا دین ہے تو اسلام کے بہت سے مسائل دوسرے دینوں نے بھی قبول کیے ہیں ہندووں میں آریہ سماج فرقہ اسلام کی تاثیر سے توہید کا قائل ہو گیا عیسائیوں میں پروٹسٹن فرقہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے پیدا ہوا سکھوں میں اکالی توہید کے قائل ہو گیا اسی طرح حنفی مذہب کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ بعض بدتی فرقہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے تھے اگر کہ ان کی عقیدے صحیح نہیں تھے تو امام ابو حنیفہ سنی حنفی تھے وہ سنی حنفی تھے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض مردیا جیسے زمیشری موضلی ہے لیکن مذہبن حنفی بھی ہے سنی نہیں ہے اس لئے ہم اس کی عربی بغیرہ مانتے ہیں اس کی وہ تو باطنی مانتے جو موصلیوں والی ہیں تو امام شیخ جلانی رحمت اللہ علیہ غنیت و طالبین میں لکھتے ہیں یہاں مسئلہ ہے نا نماز کے وقتوں کا گوھر سے سنے اور یہ مضمون الخیر میں چھپا پچھلے سال میں نے تفضیل سے لکھا تھا فرماتے ہیں کہ امام آزم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز روشنی کے وقت پڑھنی چاہیے امام آزم لکھتے ہیں یہ کہتا ہے گمراہ لکھتے ہیں تو ان کے پاس جوٹوں کے پاس جوٹ کے شوا کوئی نہیں پھر شیخ جلانی مقلد ہیں وہ غنیت و طالبین میں لکھتے ہیں ہم امام احمد حنبل کے مقلد ہیں خدا تعالی ہمیں انہی کی تقلید میں موت دے اور انہی کے ساتھ ہمارا حجر فرمائے تو شیخ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہیں گمراہ نے لکھا ہاں کیونکہ انہوں نے پوچھا بتا دیتا ہوں انہوں نے غنیت و طالبین میں ایک باب لکھا ہے تعوض کا بیان عوض اب اللہ کا تو عوض اب اللہ میں شیطان کا لفظ بھی آتا ہے نا تو شیطان کے ذکر میں ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک دن شیطان نے اپنی دم اپنی دوبر میں داخل کی اور سات انڈے دیئے سات شیطان میں ان سات سے بچے نکلے جو دوسرے انڈے سے بچہ نکلا اس کا نام حدیث ہے جو دوسرے انڈے سے نکلا اس کا نام کیا ہے اور حضور پاک کیا فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی کیا ہے نمازیوں کے دلوں میں بس اسے ڈالنا ڈیوٹی کیا ہے جب تک کوئی بچارہ نماز نہیں پڑتا یہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے کہ نماز پڑھو جب نماز شروع کر دی آ جاتے ہیں تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی تیری تو یہ اسی انڈے کی پیداوار ہے اب دیکھو گنیتو طالبین نے مسئلہ کیسا ساف کر دیا ہم امم کتاب پڑھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھنا ثابت ہے جنازے میں انہوں نے جب پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے ان پر اعتراض ہوا ہے بقیدہ نسائی میں تو یہاں تک ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جو قاضی تھے وہاں تو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اب دیکھئے انہوں نے سنا بھی پڑھی ہو گئی یا نہیں اس پر اعتراض نہیں ہوا درود بھی جنازے میں پڑھا یا نہیں اس پر اعتراض نہیں ہوا اور دعا بھی میجت کے لئے کی یا نہیں اس پر اعتراض تکبیریں بھی کہیں اس پر اعتراض تو گویا مکہ مکرمہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا جنازے میں کوئی نواز نہیں تھا اس لئے اس پر اعتراض ہوگا نا تو انہوں نے یہی کہا انہا سنت النقرہ لفظ بولا کہ یہ بھی ایک غیر معروف طریقہ ہے تو ہمیں حکم ہے معروف طریقے پر چلنے کا تامرون بالمعروف بطن ہونہ ان المنکر تو ان کا مذہبی منکر ہے اس لئے منکرات تلاش کرتے ہیں مرد اور کی نماز ارادت اگر آدھیت سیحہ میں ہے نہیں ہے اسے چھوڑیے یہ لکھا ہے یہی جوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ مرد اور کی نماز میں فرق نہیں ان کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے صرف عورت کو مرد پر قیاس کر رہے ہیں وہ اہلِ قیاس ہے ہمارے پاس احادیث ہیں جو کتاب حدیث اور اہلِ حدیث میں تفصیل سے ہم نے درج کر دیا ہے ان کو آپ دیکھیں ان کے پاس ایک حدیث بھی نہیں کہ مرد اور کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہ تو قیاس کرتے ہیں گردن کا مذہب پوچھتے کف سے کرنا چھوڑ دیجئے اس کی کیفیت کسی حدیث میں نہیں گردن کا مسہ گویا مان لیا ہے صرف پوچھتے کف کا مسئلہ رہ گیا تو یہ ہمیں کر کے دکھائیں گردن کے مسے کا انکار تو نہیں کیا یہ ہمیں کر کے دکھائیں کہ یہ پاؤں سے کریں گے یا کیسے کریں گے راہ یہ کہ ہم پوچھتے سے کیوں کرتے ہیں کہ جب سر کا مسہ کیا تو سارا ہاتھ مستعمل ہو گیا یہ مستعمل نہیں ہوا اس لئے ہم اس سے کرتے ہیں کیونکہ مستعمل پانی سے وضو کی کوئی چیز جاہز ہے نہیں یہ پاؤں سے کرنے بھی اگر کرنا ہے تو ہاتھ سے پوچھتے پاس نہیں کرنا چاہتے اور وہ بھی ہمیں حدیث میں دکھا دے جنازہ کی نماز میں سورت فاتحہ پڑا کیجئے اس کی کوئی آیت حدیث ہمیں دکھائے کسی صحیح حدیث میں قتل ثابت نہیں ہے رکو سے پہلے رفع جین شروع کر دیجئے کیونکہ رفع جین صحیح اور متواتر احادیت سے ثابت ہے میں تو یہاں کہتا رہا ہوں اب شور مچا کے باگ گئے ہیں آپ بھی کوئی بیٹھا ہو ایک حدیث صرف متواتر نہیں خبر واحد صحیح بھی نہیں ضعیف جس میں یہ چاروں باتیں آ جائیں اٹھارہ جگہ کی نفی ہو دس جگہ کا اس بات ہو ہمیشہ کا لفظ ہو اور جو یہ اس طرح نماز نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی ضعیف حدیث ہی ان کے پاس نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس متواتر حدیث ہیں رفع جین کی ان سے شیعوں والی بھی ملتی ہیں شافیوں والی بھی ملتی ہیں لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا بیچاروں کا اب دیکھو میں نے حدیث کچھ یہ قطب نہیں لکھیں گے مر جائیں گے بیچارے فرض نماز کے بعد چاروں رکھتوں میں کراہ کو فرض ماننا فرض نماز کی چاروں رکھتوں میں کراہ کو فرض مانیے جی اس کے بارے میں کوئی حدیث دلیل آیت ان کے پاس ہو تو ہمیں لکھیں حضرت علی رضیل کو اس یہ بے نماز سمجھتے ہیں یا با نماز سمجھتے ہیں وہ پچھلی رکھتوں میں تصویح پڑتے تھے عبداللہ بن مسعود کو یہ با نماز سمجھتے ہیں یا بے نماز سمجھتے ہیں وہ پچھلی نماز میں تصویح پڑتے تھے ابن ابی شعبہ میں موجود ہے پہلی رکھتوں میں امام کو سکتے کرنے کا حکم دی دیئے خدا نے نہیں دیا نہ اللہ کے نبی نے دیا ہے کوئی صحیح حدیث لے کے بیجے ہمیں سکتوں میں مقدی کو سورت پڑھتا ہے پڑھنے کا حکم دی دیئے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں حکم نے دیا سکتوں میں پڑھنے کا گویا ایسے لکھ رہا ہے جیسے خدا بنا ہوا ہے ہم اس کے بندے ہمیں حکم دے رہا ہے کوئی آیت لکھو حدیث لکھو یہی چاہیے نا یا یہ نبی بناو گا ہم اس کے عمتی بیٹھیں کہ اس کا حکم مان لیں گے میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں نہ تجھے خدا مانتا ہوں نہ رسول مانتا ہوں نہ اجوہ عمت مانتا ہوں نہ مجھت مانتا ہوں انہی پر آیت آیتیں لے کر بھیجو سیدیثیں لے کر بھیجو یہ جو کچھ لکھا ہے اسے پتا چرا کہ یہ پیچارے اپنے آپ کو اپنے دار رسول سمجھتے ہیں یہ تو وہی جنازے میں لکھا تھے بس کہتے ہیں ایسی بڑی تھی تاپ پکڑا اگر آسا پڑھ لیکھ پیسے پکڑھ لیکھ یہ ارمکال کہتے ہیں کہ ابراہیم سلفی کے ساتھ مناظرہ کر لیں اور آپ اعلان کر دیں جو تاریخ مقرر کریں آپ قبول کریں شکریہ تو یہ کسی نے نام نہیں لکھا عورت ہوگی کوئی بیچاری پردے والی جس نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے جس کو یہ شوق ہے وہ اپنے پیڈ پر اپنی جماعت کی طرف سے مجھے مناظرہ کا چیلنج دیں اور روپڑی صاحب کو یا پیر جنڈے کو لے آئے لنکار ہے لنکار ہے شیخی لنکار ہے لنکار ہے شیخی لنکار ہے لنکار ہے شیخی لنکار ہے حرد تکبیر اور انشاءاللہ مناظرہ کھلے میدان میں ہوگا ذمہ داری گو لیں گے جنہوں نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے حکومت سے ایجاد بھی وہ لے اور لے آئے روپڑی کو لے آئے پیر بطی الدین کو لے آئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلاہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم ربنا ظلمنا ان کو سلام و اللہم تغفیرنا و ترحمنا نکونا مقاسرین اللہم بفقنا لما تحبو تبدیل والفعل والا منیت بھی بشت اللہ اللہ رحمت اللہ اللہ سیدنا اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈیو کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و ناعت نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر